بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خاکسار جاویدلیمیس آئی کورٹ میں موجود ہوں آج جو ہے کادیانی ملزم علیمت تارک کی زمانت کے لیے عمر جسیز عمر سیال صاحب کی کورٹ میں سیریل ون پر یہ کیس فکس تھا تو جج صاحب نے بڑا تاریخی فیستہ دیا ہے اور بجائے اس کے کہ میں آپ کو وہ الفاظ بتاؤں اس میں جو مدری کی طرف سے جو وکیل پیش ہوں ہیں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ منظورہ اچھوٹ صاحب اور انہوں نے پورا کیس چلایا میں یہ مناسب سمجھوں دا کہ انہی کی زبانی جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں تو آپ کو بتائیں کہ کس قسم کا افراد صاحب ہے جی منظورہ اچھوٹ صاحب آج کیس سکس تھا آرڈر کے لیے عمر شاہد صاحب خود میں اور جب میں نے صبح آلانسپنڈ کی تو ایسا آرڈر جو فرس ٹیم نے سنا اس میں ایک ہزار پر کیس کے زمان اپراد کی گئی ہے اور آئندہ ایف ای آر کے لیے کہا گیا ایک ایسا آرڈر کی فائدی کر دے گی اور ساتھ ساتھ فرس ٹیم تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے قادمی کے لیے کہ ایسا جو کو فعل کیا گیا کہ آپ نے ریکارڈ لے گا پیش کریں کہ آپ نے ایسا آرڈر کی پٹی ہیں تو یہ بہت ہی ایک تاریخی اور افسوسنا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ اس تاریخ کے قسمی نہیں اچھا تو آپ نے جسا ہم نے آرگومنٹ میں کہا تھا کہ ایک جو قانونی اس میں یہ تھی جھول تھا کہ فور نینٹی سیون میں پہلے ٹرائل کورٹ میں جائے جاتا ہے اس میں نے بہت ساری سپریم کورٹ کی سائٹیشن دیئے کراچی ہائی کورٹ کی سائٹیشن دیئے دواری پیش کی سائٹیشن دیئے اس میں کہا کہ پہلے دارے کا پروچ شریف کا سبھی آپ پہلے ٹرائل کورٹ میں جائیں ٹرائل کے بعد سیشن میں جائیں اچھا دارے کا ہائی کورٹ لگے ایسی ہم نے بہت ساری سپریم کورٹ کی سائٹیشن دی اور جیسا ہم نے جیسا ہمیں تفصیل آئے گی کیا لکھائے لیکن کوئی بھی سائٹیشن دو درستی کوئی پیش گئے گی دارے کا بھی ہائی کورٹ نے انیس سو سنٹا سے لے کے آئے دوارہ تیس سے لے کے دارے کا ایفر ایس میں کو بیل دیئی ہو یہ ابھی فیصلے کی ظاہر ہے آپ کو نقل ملی ہوگی آپ اس کی لے کے تو کیا آپ کہا گئے سپریم کورٹ ایک اس میں ہمیں اپریہنشن یہ پتا ہے کہ اگر اس ہائی کورٹ نے بیل دی ہے ان کی بیل دیئی ہزارت ایسی دارے ایفر ایفر ایس بیل دی ہے تو اب پورے کچھ بار کے یا جو اتنے بھی اکلا ہے تاریخی فیصلہ ہوا ہے ایک ایک ایسیمپل آگیا ہے تمام مسکر کی کورٹوں کے اکلا آزاد جو آپ بیل فائل کرتے ہیں دارے اکھائی کورٹ فائل کریں گے ہائی کورٹ سننے کا مسکر ٹرائل کی گئی اس کی اس سائٹیشن کے بعد ایک ایسیمپل کے بعد جی وابن صاحب آپ اس پورے سمیاروں میں ملو جو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو چلائی ہے اس کے بعد اس تاریخ میں جہاں آئی لوگوں کو آپ کیا فرماتے ہیں اس طرح سے کم کالے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ دیریکشن دی گئی ہیں کہ اس ملزم کے خلاف کوئی افعیار نہیں کٹی جائے گی اس پہلے میں یہ کر رہا تھا کہ شرم ان کو نہیں آتی ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ شرم ان کو نہیں آتی پورا سسٹم ایک کادیانی کے وجہ سے پورا سسٹم ڈسٹراب ہو گیا ہے اب جس طرح بندور بھائی نے کہا کہ اب جب کیسز آئیں گے جو بھی افعیاریں کٹیں گی کدھر بھی شہر میں کٹیں گی ڈائریک اس کی بیل اپنکیشن آئے گی ہائی کورٹ مثال بن گئی ہے اس طرح کے بعد کسی کادیانی کی ہو جاتا ہے سسٹم ان لوگوں نے خراب کیا ہے شرم کر بھی نہیں آئے گی کرتے چلتے مطلب اس طرح کے کام رکھتے ہیں شہر میں چلتے رہیں گے کوٹوں میں چلتے رہیں گے ان کی جو لوبیز ہیں بسکل وہ بہت زیادہ سپارگ ہیں ان لوگیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اظہار آپ سسٹم ایک کاریانی کی ہو جاتا مطلب کل کلا کو ہم دوسرے بندے کی چکر میں آکر یہاں پیشر ڈال کر دوسرے ڈال کر کوئی حاصل نہیں ہے الٹیمیٹری جوڈیشن سسٹم خراب ہوتا ہے جوڈیشن سسٹم بدرام ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی خیال وکیلوں کو بھی خیال کرنا چلیے اور یہ ججوں کو بھی خیال کرنا چلیے شکریہ بھولا جی مرسل صاحب آپ سیدہ ٹاری جنرل بھی رہے اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی غریب ہے کرنالو جی کے اوپر تو آپ کس فیصلے کے مطالعے کیا آپ جاتا ہے اس کا فیصلے کا صحیح کہوں گا کہ جناب ایک لکیر کیچی گئی ہے قادیانی میں اور مسلمانوں میں اس کا چیز کو لکیر ختم کرنی کو چھتی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ ساری جنرل بھی جو ایف آئے آ رہے ہیں جو مجلس پر ٹرائل ہوں گے کہ وہ ساری فائل ہے کہ آپ یہاں پر ہوں گی اتنی بیلے ہوں گی یہاں پر ہوں گی کہاں صرف یہ شخصیت کو دیکھتی یا ان کے چیروں کو دیکھتا لگی صرف وہ بیلے دی جائیں گی اور مجھے تو لگتا ہے کہ جناب یہ یہ بھی قادیانی یہ لگانے والا بھی قادیانی ہے اور جس کے پاس یہ جس نے فیفر ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے اور دیکھنا پڑے جی ارمان آن صاحب آپ کو اس طرح سے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جناب یہ بڑا سٹولیشنگ اور بڑا سرپرائزنگ آرڈر ہے میں نے تیس سالہ پروفیشنل لائف میں ایسا آرڈر نہیں دیکھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جناب یہ مجیسٹر ٹرائل کیس ہے ہائی کوٹ میں ڈائریکٹلی بیل اس میں کیسے لگ سکتی ہے جو سے یہ کہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے آفرائز کو یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اور اس کے خواب فائنال لاؤڈر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ اس کے خواب کوئی کیس فائل کمپلین لاؤڈر کی جائیں تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے اور یہ سپریم کوٹ میں ہمیں جانا ہوگا اور سپریم جوہر پہ ہمیں جوہر دیکھیں گے اس کے خواب کو انشاءاللہ شکریہ 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 منظور بھائی نے یہ بات کہی کہ ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے تو سامنے آگئی ہے کہ آپ کی جتنے بھی ایف آئی آر ہیں اگر درج ہو ملزمان آریسٹ ہو تو آپ کو کئی جانے کے ضرورت نہیں ہے یہی پہ ہائی کورٹ میں اور سپیشل بینچ ہے جسٹس آپ کی جو کے ریلیو دے رہے ہیں اور آپ اپنی فائلے لے گئے یہاں پہ آپ کو فورا انصاف بجائے کہ آپ مجلس سیٹ کی کورٹ میں جائیں بجائے کہ آپ کسی اور کورٹ میں جائیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سستہ انصاف کیونکہ ہزار روپے کے اگرز آپ کو یہاں پہ شورٹی بھی ہزار روپے ہے اور آپ کو کچھ پریشانی مینیتے ہیں آپ کو سستہ اور فور انصاف ملتا ہے میں اس کا انٹرپٹ کروں گا